دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی کام جاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوزے دنیاویو اخروی مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث ہوا نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فآعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَلَّهُ عِمْرَأَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِذَهُ وَبَعَاهُ سُمَّ أَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ رب العزت نے سورة النساء میں ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی دوسری جگہ فرمایا یقیناً ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کا دین اللہ کی وحی پر مبنی ہے اور وحی الہی قرآن اور سنت کے اندر ہے قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا وہ بھی اللہ کی وحی ہے تو اس وحی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے تو اللہ نے کیسے حفاظت کی قرآن اور سنت و حدیث کی تو اللہ نے اس کے لیے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے اس کو دو طریقوں سے محفوظ کیا ایک تو اس وحی کو سن کر اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا اور دوسرا طریقہ اس وحی کو لکھ کر کتابی صورت میں محفوظ کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر دو عنوان اسی معنی کے ذکر کیے ہیں ایک باب باندہ ہے باب و حفظ العلم علم کو حفظ کرنے کا بیان دوسرا باب باندہ باب و کتابت العلم علم کو لکھنے کا بیان ان دونوں عنوانات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا دین حفظ کر کے یاد کر کے یاد رکھ کر بھی محفوظ کیا گیا اور اسی دین کو لکھ کر کتابی صورت میں بھی محفوظ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان سے بولتے تھے امت کو زبان سے کام کرنے کا کہتے تھے یا خود عمل کر کے امت کو دکھاتے تھے یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس سے روکا نہیں اس کو برقرار رکھا یہ تینوں صورتیں آپ کی سنت اور حدیث کی بنتی ہیں اس کو قولی سنت یا قولی حدیث فیلی سنت یا فیلی حدیث تکریری سنت یا تکریری حدیث کہا جاتا ہے تو اس کو محفوظ کرنے والے جو اللہ نے افراد پیدا کیے تو اس امت کا وہ پہلا گروہ صحابہ اکرام کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ کا دین سنا سمجھا اور اس کو محفوظ کیا صحابہ میں بہت سارے محدثین اور بہت ساری محدثات ہیں کئی تو وہ محدثین ہیں جو ہزاروں حدیثوں کو روایت کرتے اور بیان کرتے ہیں اور ان کے سینے میں محفوظ تھی کئی وہ ہیں جن کو محفوظ تھی لیکن بیان انہوں نے تھوڑی کی ہے اس کی وجوہات مختلف تھی جہاد میں غزوات میں حکومتی مسائل میں امت کے معاملات میں جو صحابہ مصروف تھے ان کو پڑھانے کا بیان کرنے کا موقع زیادہ نہیں ملا تو ان سے کم روایات بیان ہوئیں لیکن جو مدرسین تھے معلمین تھے وائزین تھے اور قاضی اور جج لگے ہوئے تھے لوگوں کی باتیں سن کر فیصلے کرتے تھے تو ایسے کئی صحابہ ہیں ان کو بیان کرنے کا لکھنے یا لکھوانے کا موقع زیادہ ملا تو ہر دو طرح کے صحابہ محدثین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تھے میں ایک ایک مثال آپ کو ہر نکتے کی دیتا جاؤں گا حفظ کرنا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ جس شخص سے احادیث بیان ہوئی ہیں وہ حضرت ابو حریرہ ہیں رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے انہیں کہا گیا کہ ابو حریرہ جو ہیں یہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں تو وہ حریرہ بخاری ابو حریرہ تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے ساتھ گزارتا اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اور فرما اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو نبی صلی اللہ علیہ 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 رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ 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 بھولتے نہیں تھے حتی یہ بھی یاد کرتے تھے کہ نبی علیہ 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 پہلی رکعت میں یہ قرآن پڑھا اور دوسری میں یہ پڑھا ہم 99 فیضہ دیسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھ کے چلے جائیں پوچھا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں قرآن کتنا اور خیال کرتے تھے کہ آج اللہ کے نبی نے جہری نماز صبح کی یا مغرب یا عشاء کی جو پڑھائی ہے اس میں کیا کیا قرآن بڑھا ہے امام زہبی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب سیر و آلام نبالا کے اندر مروان نے اپنے دور حکومت میں پروگرام بنایا کہ ابو حریرہ کا امتحان لیا جائے یہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے ایک مجلس لگائی اور ایک کاتب کو بلایا جو بڑا زود نویس تھا چھپا کے بٹھا دیا کہ ابو حریرہ سے ہم حدیثیں سنیں گے تم سن کر بس لکھتے چلے جانا حضرت حریرہ حدیث بیان کرنے اور کاتب سن کر لکھتا چلا گیا انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ جو میں بول رہا ہوں کو لکھنے والا ہے آج تو بڑی جدت آگئی ہے نا بندہ جو بولتا ہے وہ سیو ہوتا چلا جاتا کسی کو لکھنے کی دروت نہیں پڑتی بلکہ اس کی بڑے زود نویس اور جلدی لکھنے والے ہوتے تھے خیر مجلس ختم ہوئی سال کا تقریبا عرصہ گزر گیا مروان نے دوبارہ مجلس لگا دی اور بلائی اور کاتب کو پھر چھپا کے بڑھا لیا اور کہا کہ آج ہم ابو رہرہ سے کہیں گے تم نے پچھلے پرس جو حدیثیں سنائی تھی ہمیں منہ انساری سنا دو پھر جب مجلس قائم ہوئی حضرت عبور رہرہ سے یہ کہا گیا تو جو احادیث انہوں نے ایک سال قبل سنائی تھی سنانی شروع کر دیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے پچھلے سال بیان کی تھی امام زہبی رحمت اللہ نے تذکرات الحفاظ سیر وعلام نبالا کے اندر لکھا ہے حضرت عبور رہرہ سے اس مجلس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی یہ وہ صحابہ ہیں اور انہیں محدثین میں سے ایک محدث ہیں جنہوں نے دین کو اس طریقے سے یاد کیا کہ اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کیا بہت بڑی خدمت اللہ کے دین کی آج دیکھتے نا ہمارے بچے الحمدللہ قرآن حقیم حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور کتنے بچے وہ بھی ہیں جو حدیثیں بھی یاد کر کے محفوظ کرتے ہیں مجھے پچھلے دنوں قسیم سے ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا ایک طالب علم ہے چھوٹی عمر کا اتنا بڑا نہیں ہے پندرہ سولہ سال حد زیادہ عمر ہوگی اس نے قرآن بھی حفظ کیا اور نو حدیث کی کتابیں بھی حفظ کی کتب ستہ بخاری مسلم ابو دعود ترمذی نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد سنند دارمی موتا امام مالک اور پھر اس کا بقیدہ علماء نے مجلس میں امتحان لیا جو عدیث کا ٹکڑا جہاں سے پڑھتے ہیں وہ آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے پوری سند اس کی بیان کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ کس محدث نے بیان کی ایسے حافظے اللہ نے آج بھی بعض افراد میں رکھے ہوئے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں جب حدیث رسول اللہ سے بیان ہوئی اور پہلے محدثین سن کر یاد کرنے والے صحابہ تھے تو ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ حدیثیں سن کر یاد کی دوسرا کام لکھ کر یاد کی حضرت امور رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ انہوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس حدیث مجھ سے زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ سن کر لکھ لیتا ہے سنن ابی دعوود میں مستدر کے حاقم میں اور مسند احمد اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر لکھ 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 تھے تو قریش کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ تم ہر حال میں لکھتے ہو محمد بشر یتقلم فی رضا والغزب محمد صلی اللہ سلم تو بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں تو جب بھی آپ بولتے ہیں تم ہر دو صورتوں میں لکھ لکھ منع کیا لکھ لکھنے سے رکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا اے عبداللہ اکتب فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُو مِنْهُ اِلَّا حَقٌ اے عبداللہ تو لکھا کر اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جو بھی دین کی بات آپ نے امت کو بتائی ہے نا وہ حق پر مبنی ہے سورہ محمد کی آپ دوسری آیت پڑھے نا تو اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے ایمان والوں کا محمد پر جو کچھ بھی اتارا گیا ہے وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو آپ اللہ کا اتارا ہوا دین بیان کرتے تھے اور وہ آپ کی دبان سے اللہ کے دین کے بارے میں نکل وے قلمات وہ حق پر ببنی ہوتے تھے تو فرمائے ہر دو صورتوں میں لکھو غصے میں بولوں تب بھی لکھو خوشی میں بولوں تب بھی لکھو تو صحابہ نے لکھا بھی اور آج جہاں دوسری حدیث کی کتابیں مشہور ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کی لکھوائی ہوئی حدیث کی کتاب جو انہو نے اپنے شگرد حمام بن منبہ کو لکھوائی تھی وہ آج متبوع شکل میں موجود ہے مسند دیامت میں بھی ساری موجود ہے کافی حصہ بخاری مسلم میں بھی اس کا ہے وہ علیدہ لکھوائی ان کی صحابی کی اپنی کتاب صحیفہ حمام ابن منبع مارکیٹ میں موجود ہے عربی مطن میں بھی اور عربی اور اردو ترجمہ اور شرعہ کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے تو یہ خدمت بہت بڑی تھی کچھ لوگ جو محدثین کی خدمات پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ ایک بات لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں یہ دیکھو بخاری مسلم ابو دعود ترمذی کوئی دو سو سال بعد کوئی تین سو سال بعد لکھی گئی ہے تو یہ کیسے جو دین بن گیا اور کیسے دلیلیں بن گئیں یہ تو اجمی لوگوں کی سادش کا نتیجہ ہے تو اصل میں ایسے جو حالہ وہ حقیقت سے نا واقف ہیں کتابت اور تدوین یہ دو الگ الگ کام ہیں یہ جو بخاری مسلم یہ کتب احادیث یہ تدوین حدیث کا دور ہے کتابت اور تدوین میں فرق ہے کتابت تو رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی جیسے صرف میں نے ایک دلیل آپ کو عبداللہ بن عمر والدی دلائل بہت سارے ہیں چونکہ کیونکہ ان کا احادیث مقصود نہیں مقصد خدمت ارز کرنا ہے تو کتابت تو رسول اللہ کے دور سے چلی آ رہی تھی لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ مختلف عنوان کی باتیں ایک ہی جگہ پر لکھی جاتی تھی جو سنا اس کو صحابہ نے لکھ لیا تو بعد والے محدثین جن کی کتابیں زیادہ مشہور ہو گئیں انہوں نے تدوین کا کام کیا یعنی انہی حدیث کو ایک خاص ترتیب عنوان کے ساتھ مرتب کیا مثلا کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں محدثین نے صرف ایمانیات کے متلقہ حدیثیں کٹھی کی جیسے کتاب ایمان امام ابن مندہ کی کتاب التوحید امام ابن خدہمہ کی الاسماء والصفات امام بہکی کی ان کتابوں میں محدثین نے کیا کیا جو اللہ کے ناموں اور صفتوں کے متلق ایمانیات کے متلق حدیث تھی وہ کٹھی کر دی کتب زود میں زود اور ورہ اور پرہید گاری کے حوالے سے ڈل کو نرم زود یا کتب رقاق میں جمع کر دی جیسے امام وقی بن جرہ کی کتاب زود امام ابو داود کی کتاب زود امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب زود امام احمد ابن حنبل کی کتاب زود تنہیں کیا کیا کہ زود کے متلق جو حدیثیں تھی وہ الگ ترتیب سے لکھ پہلے مثلا وئی کے والے سے حدیثیں لے آئے پھر ایمان یاد کی لے آئے پھر علم کے لے لے آئے پھر طہارت کے والے سے لے آئے جیسے صحیح بخاری ہے اسے پہلی کتاب وئی کے متلق ہے دوسری ایمان کے متلق ہے تیسری علم کے متلق ہے تو یہ ترتیب آج سے یہ خاص ترتیب سے مرتب کیا یہ تدوین کا دور ہے وہ تدوین کا دور لیتے ہیں بعد کتاب تو لکھنے کی کر لیتے ہیں تو لکھنے والی چیزیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں مختلف چیزوں پر ان کو لکھا جاتا تھا بعد میں کاغذ کی فراوانی بھی ہو گئی شروع میں کاغذ کی بھی قلت تھی جمع ہوتی چلی گئی جس جس نے جو سنا انہوں نے اکٹھا کیا اور مختلف عنوان پر سیٹنگ کر کے اس کو لکھ دیا تو یہ جو خدمت تھی حدیث جمع کرنے کی اس میں بھی محدثین نے بہت قربانیاں دیئے ایک ایک حدیث سننے کے لیے جمع کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور یہ طریقہ صحابہ میں بھی تھا کئی صحابہ ہے نا مسلمان ہوئے ایمان لائے کچھ دین سیکھا اپنے علاقے میں چلے گئے پھر وہاں کوئی مسئلہ پیش آ گیا جو معلوم نہیں تھا تو اس مسئلے کو جاننے کے لیے بقیدہ سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر آپ سے پوچھا مثلا بخاری میں ایک حدیث ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی شادی کے بعد کچھ دن گزرن پر ایک بی بی آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جس آدمی اور عورت کی شادی ہوئی ہے نا میں نے دونوں کو دودھ پھلایا ہوا ہے عربوں میں دائیوں کا مسئلہ تو عام تھا نا ہمارے یہاں تو نہیں ہیں تو دائیاں بہت ہوتی تھی شہروں میں ہوتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی اپنے دیروں پار علاقوں پار دودھ پلاتی تھی پرورش کرتی تھی اور خدمت کا سلح ان کو ملتا تھا تو عورت نے آ کر کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا وہ بندہ پریشان ہو گیا ہماری تو شادی ہو چکی ہے اور اب یہ بتا رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا دونوں کو اس نے کیا کیا سواری لی فوراں سوار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ سلام کا سفر کر کے مدینہ آ گیا اور آ کر کہہ رہا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ بتائیں جب آپ نے بات سنی تو قیفہ وقد قیلہ اب تم دونوں کٹھے کیسے رہ سکتے ہو بات تو بلا شبہ کہہ دی گئی ہے لہذا اب تو ان دوموں جمع نہیں ہو سکتے کہ تم دو رضا میں بین بھائی ہو جو رشتے نصباً حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لئے سفر کیا تو اسی طرح تابعین آئیمہ کو جب پتا چل جاتا کہ فلام مسئلے کے متلقہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کا فرمان فلام علاقے میں فلام شخص کے پاس ہے ایک ایک بات جمع کرنے کے لئے لمبے لمبے سفر کیے اسی لئے یہ بھی اصول حدیث کا ایک الگ نکتہ اور عنوان ہے بقیدہ محدثی نے اس پر بھی کتابیں لکھیں حدیث تلاش کرنے کے لئے سفر کرنا اور بڑی بڑی مشکتیں جھیل کر انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا مثال کے طور پر امام احمد ابن ہنبل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں جن کی مسند احمد اس وقت تحقیق شدہ نسخہ باون جلدوں میں چھپا ہوا ہے تو امام احمد حدیث پڑھنے کے لئے حجاز سے نکل کر یمن میں گئے یمن کے اندر جو دار الحکومت ہے ان کا سنعہ سنعہ میں ایک بہت بڑے اس وقت کے محدث تھے امام عبدالرزاق بن حمام السنعانی امام احمد خود اپنی کتاب مسند احمد میں لکھتے ہیں جب ہم امام عبدالرزاق کے پاس حدیث پڑھنے گئے تھے سنعہ میں تو سنعہ میں پانی کی قلت تھی اور ہمیں وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے دو دو میل فاصلے پر جانا پڑتا تھا پانی وضو کرنا ہوتا نماز کے لیے تو بروقت جاتے دو دو میل کا سفر کر کے وضو کرتے ضرورت کا پانی لے کر آ جاتے یہ ساری مشکت دین سیکھنے کے لیے حاصل کی امام مالک جنہیں امام و دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھانے والے کہا مدینہ کہا اندلوس اندلوس سے ایک شخص جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم شیخ البانی کے تلامزہ میں ایک بہت بڑے عالم ہے اس وقت شیخ علی بن حسن الحلبی الاسری اردن میں جو شیخ البانی کے نام پر مرکز الامام البانی ہے وہاں یہ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اعودتن الاس سنہ سنت کی طرف پلٹنا اس میں محدثین کی خدمات کے بہت واقعات لکھے جس میں یہ ایک واقعہ بھی لکھا عبد الرحمن ابن قاسم کی شادی ہو گئی تو شادی کے کچھ ماں گزارنے کے بعد شوق پیدا ہوا دین سیکھنے کا بیوی کو بچے کی ولادت بھی ہونے والی تھی حاملہ تھی بیوی سے کہتے ہیں مجھے دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اس وقت کے بڑے امام مدینہ شریف میں جو امام مالک ہیں ان کے بعد جا کر میں دین سیکھوں پڑھوں اس نے کہ اللہ کے بندے ابھی شادی ہوئے کتنا ہی وقت گدرا ہے تو آپ کو یہ لگن پیدا ہو گئی تو کہنے لگے تیرے پاس دو راستے ہیں ہمارے ہاں نکاح کے بعد طلاق دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے عربوں میں ایسے مسائل نہیں ہیں آج بھی اس نے اس کے سامنے دو باتیں رکھیں کہنے لگا ایک تو صورت یہ ہے اگر تم صبر نہیں کر سکتی تو بخوشی میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں تم مجھ سے جدائی لے لو کہیں شادی کر لو اور اگر یہ نہیں تو اللہ کی رضا کے لئے سبر کر لو وہ عورت بڑی نیک تھی اس نے کہا جدائی نہیں تو دین سیکھنا چاہتے میں اب تمہیں خوشی سے کہتی ہوں تم جاؤ اور میں سبر کروں گے اللہ مجھے حضر دے گا مدینہ آگئے امام مالک کے پاس داخل ہو گئے سترہ سال لگاتار امام مالک ہلکہ درس میں بیٹھتے اور پڑھتے رہے سترہ سال کا عرصہ بیٹھنے کے بعد ایک نوجوان لڑکا اس نے احرام پینا ہوا ہے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہاں بر امام مالک کون ہیں جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ امام مالک ہلکہ ہے اور بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں وہ آیا سلام کیا اور پوچھا اس مجلس میں عبد الرحمان ابن قاسم نام کا کوئی بندہ ہے جب عبد الرحمان بن قاسم کے نام کی آواز ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے بتایا میں اٹھے پھر خیر جب اس نوجوان سے سلام لیا اور معنقہ کیا گلے لگایا کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس نوجوان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے کہنے لگا کہ میں اندلس سے آیا ہوں جوان ہوا ہوں تو میں نے حج کا ارادہ کیا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم حج کے لیے جا رہے ہو تو مدینہ جب جاؤ گے تو اپنے والد کی خبر لے کر آنا وہ دین پڑھنے گئے ہوئے تھے تو حال حال معلوم کر کے آنا تو فرمانے لگا کہنے لگا کہ میں تمہارا وہ بیٹا ہوں جس کو آپ حالت حمل میں چھوڑ کر آئے تھے اتنا لمبا عرصہ ان کی بیوی کا قربانی دینا اور پھر ان کا امام مالک بس بیٹھ کر پڑھا آج اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے امام مالک سے حدیث کی کتاب المعتہ جو محدثین روایت کرتے ہیں آٹھ محدثین مشہور ہیں جن میں سے ایک نام عبدالعہ عبدالعبان 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 وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق مطابق اس نسخے میں دو روایتوں کے سوا کوئی روایت بھی کمزور نہیں تو قربانیاں ان کی بہت تھیں لمبے لمبے سفر تھے دنیا کی عیش عشرت اور لذتوں سے بہت دور رہے اور رہ کر انہوں نے اللہ کے دین کو جمع کیا تو آج کے اس مختصر سے حصہ میں میں نے صرف دو چیزیں بہت شاٹ کا ڈاب کے سامنے رکھی ہیں یہ عنوان بڑی تفصیل کا اتقادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دو تین قسطوں میں مکمل کریں گے تو یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے محدثین کی خدمات میں سب سے بڑی خدمت قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنا ہے اور دو طریقوں سے محفوظ کیا سن کر سینے میں بھی اور لکھ کر کتابی صورت میں بھی اللہ ہمیں ان کی خدمات جو ہیں ان کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق دے باقی انشاءاللہ اگلی قسط مرد کریں گے چونکہ آدھا گھنٹا آپ کا ٹائم ہے اس سے دو تین میٹر میں بھی میں نے اوپر لے لیے ہیں اور جو کی مسائل ہیں بھائیوں کے لکھے ہوئے ہیں تو مجھے دے دیں طلبہ اپنی کلاس میں تشریف لے جائیں سوال یہ ہے کہ ہم کتنی حدیث پر عمل کریں تو جنتی بن جائیں گے ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث کتنی ہے بات یہ ہے کل احادیث کا احترام شمار ایکزیکٹ کوئی نمبر آپ کو دیں تو وہ نہیں ہے البتہ اس دور میں جبکہ نیٹ کی سہولت آ چکی ہے اور گننا آسان ہو چکا ہے تو اغلبی گمان کے مطابق چالیس ہزار کے لگ بھگ حدیث کا مطن ہے اس سے اوپر نہیں ہے البتہ آسانید کی لکھوں ہیں یہ انشاءاللہ اسی درست کا حصہ ہے اگلی کسی قسم میں میں اس کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ اب عمل کے لیے نجات پانے کے لیے تو بعض اوقات ایک کام بھی بندے کا قبول ہو جائے تو نجات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بڑے عمل بھی کر لیتا ہے خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا تو نجات نہیں ہوتی کئی در بندہ ساری زندگی برے کام کرتا رہتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اس کو تفیق دے دیتا ہے وہ دین کی طرح آ کر کوئی ایک نیک کام کر جاتا جنت میں چلا جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ جتنا ہمیں دین کا علم ہو اور اس کا ہمارے عمل سے تعلق ہو ہم اس کے اوپر پورا عمل کریں ادخلو فی سلم قافا اسلام میں فرمایا پورے پورے داخل ہو جاؤ ابو دعوت میں کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے ایک شخص آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا ساتھ چل پڑھا جب میدان جہاد میں گئے لڑا تو شہید ہو گیا ابو دعوت میں ہے کہ ما صلی اللہ صلی اللہ ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا ہے عجر بہت زیادہ پا گیا تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تو عمل کرنے کے لیے بھائیو ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو علم آ جائے یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو عمل میں آپ کے عطا ہے اور آپ کو علم ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اخلاص سے کریں تو جنت اللہ ضرور عطا کرے گا پیٹ بھر کر کھانا کھانا کیسے ہے روزانہ کا معمول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ پیٹ بھر کر کھاتے تھے جیسے ایک دفعہ ہنڈیا بکری پھکوائی تو دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا ایک دستی کھالی پھر دوسری مگوائی وہ بھی کھالی فرمایا عائشہ اور کہنے لگی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ تم چھپ رہتی تو ہنڈیا سے نکلتی چلی جانی تھی تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ پیٹ بھر کر کھاتے تھے لیکن عام معمول یہ ہوتا تھا جو سنت بتائی گئی وہ اپنے پیٹ کے تین حصے رکھو ایک سانس لینے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے ایک کھانے کے لیے حکامہ کا قول ہے بعض لوگ اس کو حدیث بنا لیتے ہیں حدیث نہیں ہے یہ حکامہ کا قول ہے ایک دفعہ مولانا عبدالسطار حماد صاحب یہ ڈیسیاں کے رہنے والے تھے رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں وہ گجرات میں میرے پاس آئے ہیں نائنٹی ون میں میں گجرات شہر میں رونٹی والی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا تو مجھے کہنا لگے میں نے دولہ شاہ کا دربار دیکھنا ہے آپ میرے ساتھ چلیں میں کبھی نہیں گیا تھا علاقہ میرے وہ قریب ہی تھا مسجد کے تو میں نے کہا چلو جب ہم وہاں گئے تو دربار کے اندر ایک قطبہ لٹکا ہوا تھا اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی جو حکامہ کا قول ہے لوگ انہوں نے حدیث بنائی ہوئی تھی شربت المائے قبل الطعام دواؤن شفاؤن وفی وسطہی دواؤن وفی آخرہی داؤن پانی کھانے سے پہلے پی لینا شفاؤں ہے کھانے کے درمیان پینا شفاؤں اور علاج ہے اور کھانے کے آخر میں پینا بیماری ہے اوپر لکھا ہوا تھا تبخیر کا نسخہ تو پانی ایک حصہ ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ سانس لینے یہ ہے شریع صورتحال ہم خود اصل میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں جس وجہ سے پھر کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ایک دفعہ ابن عبی شہبہ میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی نے کھانا کھایا کوئی بندہ پاس تھا اس نے جوارش نکال کر دی کہنے لگا کہ یہ آپ جوارش ہے تو لے لیں کھانے کے بعد کھا لیا کریں پوچھنے لگے یہ کیا کام کرتی ہے وہ کہنے لگا جب یہ کھانے کے بعد کھا لے نا پھکی تھی جوارش کھا لیں تو کھانا حضم ہو جاتا اور موں کو نہیں آتا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی میں ایسے لوگوں کا ساتھی ہوں جو کبھی کبھی پیٹ بار کر کھاتے ہیں اور بہت زیادہ بھوکا رہتے ہیں ہمیں جو ہنا جوارش کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ حقیقت ہے اس کو آپ دیکھ لیں ہم اپنا اعتدال سال میں ایک مہینہ رمضان کا حد اعتدال میں رہتے ہیں صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں حالانکہ مریض افراد بھی مختلف الانواہ کھانے کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور لیکن جب روزے دار شام کو روزہ کھولتا ہے مختلف قسموں کی چیزیں بھی کھٹی مٹھی سب کھا جاتا ہے تم نظام صحیح رہتا ہے پورا دن میدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا آتا تھا یہ موقع بھوک کا صحابہ رکھتے تھے اس لئے بیماریاں کام تھی اور آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں مرد حضرات تین بار طلاقہ کہہ دیتا ہے کیا وہ ہو جاتی ہے لکھنے والا ابھی کوئی بہت سادہ ہے چلو بہرحال ایک ہی مجلس میں تین بار اگر کلمہ طلاق کہہ دے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے صحیح مسلم میں عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سانتین من خلافت عمر طلاق صلاح سے واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی اس دو سالوں میں طلاق تین جو دی جاتی ہیں یہ ایک شمار ہوتی تھی پھر حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی حضرت عمر نے کہا جس کام میں اللہ نے لوگوں کو سوچ و بیچار کی مولت دی تھی اس میں انہوں نے جلد بازی شروع کر دی تو سوچ بجار کی کیا مولت ہے اطلاق دو اس کے بعد سوچ لو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی کہ تینوں کٹھی دے کے فارغ کر رہو 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 تو ماجہ کی حدیث ہے ووٹ مانگنا اور ووٹ دینا قرآن اور سنت سے ثابت ہے جب سے قرآن آیا ہے سنت اور حدیث آئی ہے نہ ووٹ دینے کا کوئی طریقہ تھا نہ کوئی لینے کا طریقہ تھا تو قرآن اور سنت سے کہاں سے آ جانا ہے اس نے یہ بہت بات کی اجاد ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے الیکشن لڑنا بھی وہ زمین اسی کے اندر آ جاتا ہے یاداش تیز کرنے کے لئے عمل بتائیں ایک تو یہ ہے کہ نیکی کی طرف توجہ رکھیں اور دوسرا جو سبق پڑھتے ہیں اس کو بار بار دراتے رہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو وراق اور منشی یعنی قاتب تھا ساتھ تو وہ اس نے ایک دفعہ امام بخاری سے پوچھا یہ فتل باری وغیرہ کے مقدمہ میں اور امام بخاری کے علاقات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب آپ کا حفظہ اتنا کام کرتا تو کیا کھاتے ہیں کوئی ماجون کھاتے ہیں تو اب ہمیں بھی بتائیں تو فرمانے میں کہ میں کوئی ماجون نہیں کھاتا میں علم کی بات دوراتا رہتا ہوں اور وہ وراق کہتا ہے کہ ایک رات سترہ دفعہ امام بخاری اٹھے لیٹتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں دیا جلاتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں دیا پھجا دیتے ہیں فضول گھرچی بھی نہیں کرتے لیٹتے ہیں تو وہ دین میں جو علم پڑا ہوئے دوراتے رہتے ہیں پھر یاد آجاتا ہے کوئی نکتہ اس میں سے اٹھتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں تو اس سے ان کا حافظہ ٹھیک تھا تو علم کو پڑھنے سے دورانے سے مذاکرہ کرنے سے یاد رہتا ہے میری دکان پر ایک گاک نے مال لیا اور نام نہیں بتایا میں نے اس کا مال تقریباً ایک ماہ کے بعد سیل کر دیا نقصان میں اب میں کیا کروں اب تقریباً تین ماہ ہو گئے تو وہ بندہ اگر آپ کو پہلے تو اس کا انتظار کرو کم از کم ایک سال تک آپ رکے رہو انتظار کرو جس طرح کے کوئی مال کسی کا گھم جاتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو حکم ہے ایک سال تک انتظار کرو اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا مال اس کو واپس دے دو نہیں آتا تو اس کو استعمال کر لو اور زندگی میں کبھی آ گیا تو واپس لوٹا دینا تو آپ اس کا انتظار کریں آ گیا جب بھی تو اس کا جو مال ہے اس کو دے دینا ایک صورت یہ ہے کہ آپ امانت اس کی محفوظ رکھیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا پیسہ آپ یہ نیکی کی صورت ہے اور ہر کوئی نہیں کرتا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا پیسہ آپ کام میں ڈال دیں تاکہ وہ ضائع ہونے کی بجائے کاروبار میں لگے اسی تناسب سے اس کا نفع بڑھتا چلا جائے وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں آپ نے غار میں پھنسے ہوئے تین لوگا قصہ بیان کیا تو اپنی نیکیاں یاد کی پھر تو ایک نے یہ ذکر کیا کہ میرے پاس کام کرنے والے ایک عامل اور مزدور تھا تو اس کی عجرت کوئی بنتی تھی بہرحال وہ چلا گیا تو انہوں نے پھر اس آدمی نے اس کی عجرت کام مل گئی جانور تھے خریدے بڑھتے چلے گئے کافی زیادہ وہ ریور بن گیا پھر ایک وقف بعد وہ آیا اس نے کہا جو میری امانت ہے آپ کا دے دے اس نے کہا یہ سارا مال تیرا یا لے جا تو اس نے کہا کہ میرا تو اتنا مال نہیں تھا اس نے کہا جو تُو مال میرے پاس چھوڑ گیا تھا میں نے اس کو کام میں لگایا ہے تجارت میں لگ گیا اس ہی کا یہ سارا نفع یہ تیرا ہی ہے میں تو نگران نہیں کرتا رہا ہوں تو کہنے لگا یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو تُو میری یہ نیکی قبول کر کے اس مسئیبے سے چھٹکارہ دے دے تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے وہ پتھر غار کے دانے سے کچھ لڑکا دیا تو یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے لیکن ہر کو یہ کام جو کر لے بہت اچھا ہے کہ اس کا آپ کے پاس پیسہ ہے بجائے اس کے ضائع ہو یا ہمارے ہیں ویلیو کے مسئلے بھی بن گئے ہوئے ہیں رقم پڑی رہتی ہے آگے آنے والے حالات میں قدر و منزلت اس کی ویلیو کا سسٹم بڑھ جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے نقصان میں جائے آپ اس سے نیکی کر کے جا اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس کے پیسے بھی ڈال دیں اور اسی تناسب سے اس کا نفع بڑھتا چلا جائے زندگی میں آ گیا تو اس کو دے دینا نہ آیا تو اس کا حصہ پھر اندلہ کسی کھاتے لگ جائے گا موسیقی 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 موسیقی